اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے ذریعے ناظرین آپ کے ساتھ بڑی اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں اور خبر ہے اداکار مصطفیٰ قریشی صاحب سے متعلق لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی صاحب نے جو اس وقتہ کراچی میں مقیم ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے بعد یعنی کہ جو آخری آرامگاہ ہے اپنی قبر اس کے لیے جگہ حاصل کرنے کے لیے ایک درخواست دی خواہش کا اظہار کیا اب خبر یہ مل رہی ہے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب سے اس جگہ یعنی کہ ان کی جو خواہش ہے کہ میری اس جگہ تدفین ہو اس کے لیے حکومت سندھ کا ایک محکمہ ہے محکمہ عقاف وہ پانچ لاکھ رپیہ مصطفیٰ قریشی صاحب سے ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ خبر اس وقتہ بڑی اہم ہے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اور اس کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کچھ سال پہلے اداکار مصطفیٰ قریشی کی جو اہلیاں ہیں گلوکارا روبینا قریشی ان کا انتقال ہوا تھا اب روبینا قریشی کی جو تدفین ہے وہ عبداللہ شاہ غازی کراچی میں جو مزار ہے ان کے ہاتھے میں ہوئی تھی مصطفیٰ قریشی صاحب کی خواہش تھی کہ ان کی بیوی کی قبر کے بالکل ساتھ جو جگہ پڑی ہے وہاں پر ان کی تدفین ہو سکے اب جو حکومت سندھ کے محکمہ ہے محکمہ عقاف جس کے انڈر عبداللہ شاہ غازی کا مزار آتا ہے ان کا ایک رول ہے کہ جو شخص بھی عبداللہ شاہ غازی مزار میں تدفین کروانا چاہ رہا ہے کسی بھی اپنے جاننے والے کی ہیں اپنی خود کی تو اس کے لیے جگہ حاصل کرنے کے لیے پانچ لاکھ روپے دینے پڑیں گے اب لیجنڈ اداکار ہیں جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ سرب کیا اپنی اداکاری کے ذریعے ان کی فلم مولا جڑ کو آج بھی لوگ نہیں بھولتے ان کے ڈائلوگ کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ رول ہونا واقعی ایک سوالیہ نشان ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح مصطفی قریشی صاحب بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فنکاروں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے وہ کبھی بھی حکومت سے مطالبہ نہیں کر رہے ہوتے اور ایسی خواہش کا اظہار کہ موت کے بعد یعنی کہ زندگی کے بعد جو ان کی اگلی زندگی ہے یعنی کہ اگلی آخری آرامگاہ ہے قبر اس کے لیے وہ جگہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور حکومت سندھ کا یہ محکمہ ان سے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے ابھی میری کچھ دیر پہلے مصطفی قریشی صاحب سے بات ہوئی تو ان کی طرح سے یہ کہا گیا کہ جب انہوں نے اپنی اہلیہ کی تدفین عبداللہ شاہ غازی مزار پر کروائی روبینا قریشی کی تو اس دوران بھی پانچ لاکھ روپے دیے گئے لیکن وہ پانچ لاکھ روپے مصطفی قریشی صاحب نے خود نہیں دیے تھے بلکہ محکمہ کلچر نے اپنے بجٹ سے نکال کر محکمہ اوقاف کو دیے اور ان کی تدفین وہاں پر ممکن ہو سکی اب مصطفی قریشی صاحب سب سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں جو بھی حکومت سندھ کے ذمہ داران ہیں ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کم از کم جو فنکار ہیں ان کو اس قانون سے جو ہے وہ ایکزیمشن دی جائے تاکہ فنکار جس نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کرنی ہوتی ہے اگر وہ ایک خواہش کا اظہار کر رہا ہے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو اٹلیسٹ حکومت ان کی ایک خواہش کو پورا کرے اور ربینہ قریشی صاحب صاحبہ کی جو قبر ہے ان کے بالکل ساتھ مصطفی قریشی صاحب نے بتایا کہ ایک جگہ آلیڈی موجود ہے اگر حکومت سندھ آج ہی اعلان کر دے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں جیسے کہ انٹیاری گورنمنٹ شروع ہونے میں اگر حکومت سندھ کے نمائندے آج ہی اعلان کر دیں کہ ہم مصطفی قریشی صاحب کے لیے اور اسی طرح دیگر جو بھی فنکار ہیں وہ جہاں جہاں پر اپنی قبر رکھنا چاہ رہے ہیں خواہش کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں اپنی آخری ارامگا کی جگہ چوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ان سے کوئی بھی رقم کوئی بھی محکمہ حکومت سندھ کا نہیں لے گا یہ ویڈیو سوچا کہ آپ تک کا ضرور پہنچا ہوں کیونکہ لیجنڈ اداکار ہیں مجھے بھی یہ خبر سن کر کافی زیادہ تکلیف ہوئی امید کا اظہار کرتا ہوں کہ حکومت سندھ کے نمائندے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہو یا وہاں کے وزیر کلچر ہوں وزیر اقاف ہوں خاص طور پہ فریال طالبر صاحبہ اگر یہ ویڈیو سن رہی ہیں تو ان کے نام بھی آج کی اس ویڈیو کے خصوصی پیغام ہے کہ آپ لوگ تو تمام لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اپنے علاقوں کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور مصطفی قریشی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے وہ اگر آپ سے ایک مطالبہ کر رہا ہے تو آپ ان کے اس مطالبے کو ضرور پورا کیجئے گا اس ویڈیو سے متعلق آپ کومنٹ سیکشن میں اظہاری خیال ضرور کیجئے گا تینکیو سو مج